السلام علیکم دوستو اللہ پاک رانے پاک میں فرماتے ہیں کہ انسان کیسے چیز کی پیر بھی اس وقت تک نہ کر جب تک تجھے اس کا دیفینیٹ علم نہ ہو جائے اللہ پاک کہتے ہیں کہ آپ اس چیز کے جس کو آپ مان رہے ہیں اس کے بارے میں پہلے اچھے سے ریسرچ کریں کیا وہ عقیدہ آپ کا ٹھیک بھی ہے تو دوستو آج کل ہمارے معاشرے میں یہ عقیدہ چل رہا ہے کہ جمعیرات اور جمعیرات کو روحے گھر واپس آتی ہیں گھر والوں سے ملنے آتی ہیں مابا بین پای جو بھی روحے جو فوت ہوئے ہوتے ہیں لوگ جمعیرات اور جمعیرات کو گھر والوں سے گھر ملنے گھر آتی ہیں تو یہ بالکل غلط کنسپٹ ہے یہ کہیں بھی اسلام کے دین میں کہیں بھی یہ نہیں بتایا گیا کسی بک میں یہ نہیں لکھا گیا کہ روحے جو ہیں وہ گھر میں واپس ملنے آتی ہیں دوستو روحے ایک تفہہ اس دنیا سے چلی گئی اب انہوں نے اس دنیا میں نہیں آنا ان کا ابھی دنیا میں کوئی کام نہیں ہے روحے ہم چونکہ پیچھے سے ہندو والوں کے ساتھ جائے تھے ہندو لوگوں کا یہ کنسپٹ ہے کہ وہ جو کہتے ہیں آتما ہیں جو بری آتما ہیں وہ بھٹکتی رہتی ہیں جو اچھی آتما ہیں وہ پیر بن جاتی ہیں جو بھی ان کا کنسپٹ ہے وہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ زلزلے بھی جو ہے وہ اس لیے آتے ہیں کہ گائیں نے زمین اٹھائی ہوئی ہے اپنے سینگ پہ اور وہ جب گائیں چینج کرتی ہے تو زلزلہ آتا ہے اور بہت سارے کنسپٹ ہیں جو آج کل ہمارے معاشرے میں چال رہے ہیں کہ کوہ اگر بولتا ہے تو مہمانوں نے آنا ہوتا ہے اگر ہمارا جوتا ایک دوسرے کے اوپر چڑھ جاتا ہے تو سفر کہیں جانا کی علامت ہوتی ہے تو یہ سارے ایک تحمات ہیں ہمارے معاشرے میں اور ہمیں ان سب کو فالو کرنے سے پہلے ریسرچ کرنی چاہئے یہ آج کل کے دور میں سوشل میڈیا میں اس پر بہت ساری آپ کو ویڈیوز ملیں گی لیکن یہ ساری تحمات ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا یہ کہیں بھی اسلام کے دین میں ایسا کچھ نہیں ہے اسلام ہمیں کیا بتاتا ہے کہ اگر روح ایک دنیا سے چلے جوئی تو اس نے دنیا میں دوبارہ نہیں آنا ہاں کبر کے اندر اللہ پاک اس کو دیتا ہے وہ الازب آتے لیکن اس دنیا میں اس نے روحوں نے نہیں آتا اور پھر لوگ جب کہتے ہیں جن کا قیدہ ہوتا ہے کہ روحیں آتی ہیں جمعیرات اور جمعیرات کو تو وہ مولویوں کو کھانا کھلاتے ہیں ان کے اسالے سباب کے لیے تو اگر آپ اسالے سباب کی صدقے کے لیے ان کی صدقہ کر رہے ہیں تو ان کو سباب مہن جائے گا لیکن یہ کوئی کنسیپٹ نہیں ہے کہ روحیں واپس گھر ملنے آتی ہیں اللہ پاک نے جیسے کہ صورت متفقی متفقین میں فرمایا ہے کہ جو اچھی روحیں ہیں کہ روحیں ساری الگین اور سجین میں رہتی ہیں جو اچھی روحیں ہیں وہ الگین میں رہتی ہیں اور جو بری روحیں ہیں وہ سجین میں رہتی ہیں ہمارا اسلام یہ کہتا ہے روحیں دوبارہ دنیا میں نہیں آتی اور اس طرح سے جو ہے یہ ساری توہمات ہیں اور ہمیں ان سے سب کو ختم کر دینا چاہیے کیونکہ ایسا ہمارے اسلام میں کہیں پہ بھی اس کا کنسیپٹ نہیں ہے تو امید کرتی ہوں گی میری ویڈیو آپ کو اچھی لکی ہوگی روز اس طرح کی معلوماتی ویڈیو حاصل کرنے کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کیجئے گا تاکہ فیوچر میں آنے والے تمام ویڈیو آپ تک پہنچیں اللہ حافظ